اسی طریقے سے ایک بہت اہم بات ہے لیکن آج زہرہ کے مولا رضا کے جشن کے لئے آگیا تشریف لائیوں کو زہرہ مجھے اس اتباع سے بات کرنی ہے کہ خود مولا رضا علیہ السلام ان کی زندگی میں دیکھ لیا ہے ایک چیز یہ پوائنٹ تھا کہ کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے کہ پرانکرین کے ہم نے آئیت پڑھی کہ آپ کیوں پروردگار کہتا ہے تو بلٹا کی نہیں دیتے اس رسکو مولا رضا علیہ السلام کی زندگی میں ہم سب صرف مشرق کے بارے میں زیادہ تصور رکھتے ہیں لیکن امام کی زندگی کے فقط تین سال مشرق میں گزرائیں اس سے پہلے سارے مدینہ منورہ میں گزرائیں اور اس میں مولا نے خاص مدینہ منورہ میں تو خودبات اشارت فرمائے ہیں اس کا موضوع یہ ہے کہ کسی پانچرے یا سوسائیٹی کو یا کمیونٹی کو کیسے ڈیولپ کیا جائے اس میں مثلا امام کا پورا خودبہ ہے ان لیلس پر سبائی پر یعنی امام نے باقدس پہ اس رات فرمائے کہ تم اپنے پرسنے باڈی کی بھی اور اپنے گھر کی بھی اور اپنے ہاتھیں کی بھی اسے صاف رکھو اس کو پورا خودبہ دیا ہے مولا اور خودبہ کتاب میں موجود ہے گھر تو شاید ہم سب صاف رکھتے ہیں لیکن کیا امام بارگاہ صاف کرنا فقط کمیونٹی میمبرز کی ذمہ داری ہیں یا ہم سب کی ذمہ داری ہیں اگر کوئی کام آ جائے اگر مثال کے طور پر کہیں پر میرے گھر میں کوئی کچھرہ رکھا ہوا تو آپ سے اٹھاؤں گا یا نہیں اٹھاؤں گا تو اگر امام بارگاہ کیا مولا کا گھر میرے گھر جیسا برادر بھی نہیں تو وہ اپنے کی ذمہ داری ہیں امام نے پورا خودبہ اس پہ اشارت کرنایا ایک خودبہ اس پہ اشارت کرنایا کہ کمیونٹی کا سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ اس کی کمیونٹی کو نہ پہنچ سکے یہ امام رضا علیہ السلام کی حبیث ہیں مدین ملوکرہ میں خودبہ اشارت کرنایا کہ سب سے بہتر انسان میں جس کا کوئی فائدہ اس کی کمیونٹی کو نہ پہنچ سکے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خالی کمپلین کرنا چاہتے ہیں ایسرائر میں بہت زیادہ خودبہ کہتے ہیں جب پہلی مجلس ہو تو ہاتھ در ہولا رکھا برو گئے تو ہاتھ بلکل ہلکہ رکھنا چاہتا ہوں زائد ہے مولا کے نام بگ سلوان پڑھتے ہیں انشاءاللہ مولا کے نام بگ سلوان پڑھتے ہیں انشاءاللہ مولا کے نام بگ سلوان پڑھتے ہیں جو خالی شکایت کرنا چاہتے ہیں آپ سبجھے can you help? I am busy can you serve? I am busy can you come? I am busy تو اس ساتھو معاملہ نہیں سکتا یہ نیک ٹریک ٹریک اس ساتھو نہیں سکتا ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے سرویس میں سب آگیا ہے انشاءاللہ سب اپنا پناہ سب لے کریں پھر امام نے فرمایا ایک پورا خود کا اشارت فرمایا کہ تم جب کسی کو اپنا ملازم رکھو اپلائیمنٹ پر رکھو تو اس کے ساتھ پہ اسے سلوک کرو پورا خود کا اشارت ہے ایک گزر رہے تھے مولا امام کے ایک صاحبی ساتھ پہ تھے یہ مدینہ منبرہ میں مشرد تک جاؤں پہ انشاءاللہ مشرد جانا ہے مجھے کہ پہلے مدینہ منبرہ کی بات ہو جائے مولا گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو کلٹیویشن امام کی کھیلتے کام کر رہا تھا امام نے صاحبی سے پوچھا کہ اس کی کتنی ویشت تم نے رکھی کہا مولا دیکھے کہ جب دن گزر جائے گا تو پھر تیہ کریں گے ابھی کہتا ہے کہ امام کی آنکھیں سڑکوں میں غصے سے کہا میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ جب کسی کو رکھو تو تیہ کر لیا کرو حفظہ دیا جائے گا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کیا وہ تمہارا نوکر کو لازم اس طریقے کیسے کہ تمہارے رہنوں کرم پر رہے ہیں نہیں اس کے بعد امام نے حصورہ جملہ اشارت فرمایا کہ اہل ویعت اتھار ہم اہل ویعت کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جتنا تیہ کیا جائے ہمیشہ اس سے زیادہ عطا کیا کرتا اللہ سلام بر محمد و آلے محمد ایک طرح بات ہے بہت سے ماترت کے ساتھ جتنے تشریف فرمائے آپ سے کہ ان کے جتنے انٹر میں کام کرنے والے انہیں پکڑنا لے کہ بولانا نے یہ کام تا دیکھی تو دوسری طرح سے دوسری جمعے تو جو کام کرنے والے ہیں اس کے جو جو جوٹی آورد ہے اس کو فیس بک پہ بیٹھنے کی جادت نہیں اس ٹائم شرن جائز نہیں ہے اس کے لئے اس نے وہ وقت اپنا دیا وہ اس کے لئے وہ جوٹیوٹ پہ اپلوڈ ہو رہا ہے فیس بک پہ اپلوڈ ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا بہت سمجھ رہے گے کام کر پاکستان کی بار بتا رہا ہوں نہیں مجھے نہیں پتا یہاں پہ کیا ہوتا ہے تو وہ دو طرفہ امام کی زندگی ہو رہی ہے اچھا اس زندگی کو جو پشپن سالہ زندگی ہے اس کو آپ دو حصوں میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں پینتیس برس وہ ہیں کہ جب تک ساتھ میں امام حیات تھے ساتھ میں امام کی امامت کا دمانہ ہے اس کے بعد بیس سال وہ ہیں جو خود مولا رضا کی امامت کا دمانہ ہے اس بیس سال میں سے بھی سترہ سال امام نے مدینہ میں گزار سمجھ رہا ہے گزار رہا ہے اور ٹیس سال پھر اس کے بعد امام بشر تشیب لے گئے اور وہاں جا کر اچھا کیوں بشر تشیب لے گئے بس یہاں سے کیوں بشر تشیب لے گئے مولا معامل رشیب چاہے کتنا ہی دشمن اہل ویت کیوں نہ ہو شیخ عباس کمی نے بھی لکھا ہے احسان المقال میں شیخ عباس کمی جو مفادل جنان کے رائیٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے دربار میں بہت سارے علماء بیٹھے رہتے تھے اب وہ درباری مولد میں ہو یا کچھ بھی ہو لیکن بہتحال علم دوست بادشاہ مشہور ہے وہ تاریخ اس کے پاس یہوہی علماء بھی ہوتے تھے وہ عیسائی علماء بھی ہوتے تھے اور ابھی جیسے یہاں پر شاہری میں ذکر بھی کیا گیا اور ایک سوال شیخ عباس کمی لکھتے ہیں جب معامل رشیب نے پوچھا شریع مسئلہ اور کسی علم کو جواب نہیں آرہا اور ایک علم اٹھا ہوتا ہے میں جواب دیتا ہوں اس کے جواب سے معامل جب مطمئن ہو گیا تو اسے چھ ہزار دینار معامل نے دی شیخ عباس کمی اس کے پاس ازراہ مزا نیچے لکھتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ایک شریع مسئلہ پر چھ ہزار دینار مل جاتے تھے آپ چھ ہزار مسئلے بھی بیان کرو تو ایک دینار بھی نہیں ملتا آج ایسے محسوس نہیں کی جائے گا آپ جشن ہے اس لئے ساری باتیں سنا رہو ہیں آپ خوڑا ستے رہے ہیں ایک عیسائی علماء بھی وقت میں پاس کیونکہ محضود ہے عام توپر دیکھیں جو مجھے ویسے میرا طریقہ یہ ہے کہ پچاس فٹ دی جاتے تو میں کچھ کر دوں پیتاریس میں اتر لگ گئی زیادہ زہمت نہ دوں اس لئے کہ تڑپ باقی رہے یہ زیادہ اہم ہے کہ انشاءاللہ بات میں آنے کا بھی جذبہ رہے تو مجھے ہیلے میں کچھ اپنی میں بہت زیادہ بولتا رہو انشاءاللہ آپ کا جذبہ باقی رہنا چاہئے مامون کے درواز میں وہ کرسچن آتا ہے اور کرسچن نے آ کر امام مدیرہ مناپورہ میں چیلنج کیا کہ میں سوال لے کر آیا ہوں اور میں سوال کا جواب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں اور گھر نہ جیسے کتے تو میں عیسائی ہو جاؤں اور میرے سوال یہ ہے کہ سمپل سی کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے کون مسلمان کے کم نہیں مانتے ہلتے عیسیٰ کو مانتے کہ اچھا تو میں عیسیٰ کو مانتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا تو اس پر دونوں اتفاق کر لیں جسے دونوں مانتے ہو یا اس پر جڑا کریں جسے ایک مانتا ہو ایک نہ مانتا ہو تو بہتر یہ نہیں ہے کہ جسے دونوں مانتے ہو اس پر کنسنسس کریں تم بھی عیسیٰ کو مانتے ہم بھی عیسیٰ کو مانتے تو یہاں تو پوچھاتے ہیں جو ڈسپیوٹڈ نعوذب اللہ منزلے اس کی دبان کہہ رہا ہوں جس میں ڈسپیوٹ ہے اس کے بارے میں کیوں بحث کریں جس پر دونوں مانتے ہیں اس پر جمع ہو جاتے ہیں اچھا اس کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ زندہ ہے یا انتقال فرما کریں اب مسلمانوں کے جانتے ہیں کہ عیسیٰ حیات ہے عیسیٰ تو حیات ہے اور خطی مرتبت کے بارے اپنی زمان میں کہہ رہا ہوں خطی مرتبت کے بارے میں کیا خیل ہے محمد مصطفیٰ کے بارے میں کہ وہ ویسال فرما ہے کہ میں اسے مان لے کے لئے جو زندہ ہو یا اسے مان لے جو دنیا سے جا چکتا ہوں ٹھیک ہے سوال بزائر بڑا لوجک ہے بات تو ٹھیک ہے تو معمون مڑا دوستوں کی طرف علماء کی طرف کہ اب جواب دیتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تین دن کی تو محلت دے دیں سوال بڑھ سکتا ہے یہ تو تین دن کے ہمیں محلت دے دیں آپ میٹنگ کریں کہ میٹنگ کے بعد آتی بتا دیں گے تین دن کے لئے محفظ پر خاصت ہو گئی تین سے دن پھر سب جواب ہوئے معمون نے اپنے تخت پر بیٹھا دوستوں علماء اس طرح بیٹھے وہ اکیلا اس طرح بیٹھا اکیلا ہے دوست علماء کے سرنہ پڑا وہ دنگا کہ معمون نے اپنے تین سے جواب لے کر آئے ہیں کہا کہ ہاں جواب لائے ہیں کہ کیا جواب ہے کہ حضور یہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے لہذا واجب القتل ہے جواب لے کر آئے ہیں یہ گمراہ کر رہا ہے مسلمانوں کو جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے واجب القتل ہے اسے قتل کر دیا جائے پورا اس کی صدا قتل ہے تب معمون نے جو کچھ ان درباری مولیوں سے کہا وہ اس لائے نہیں کہ میں ممبر سے دور آ سکوں جو کچھ ان سے کہا وہ جا کے جیسے پڑھتا ہو ہسٹری کتابوں میں دیکھ کہ معمون کس قدر غصیمہ کیا کچھ کہا کونے لیکن اتنا ہمیں سمجھ میں آگیا کہ اگر کوئی دلیل دے اور اس کے مقابلے میں جواب نہ مل سکے تو قتل کر دینا یہ پرانی ہی سننے چلیا کچھ میری بات پہنچ سکے وہ وہ ہوئی آج ان کی اولاد سارواز کا روانہ روانہ محمد دلیل دے جواب نہ مل سکے تو قتل کر دو تو یہ تو وہی پرانی طریقہ ہے اس کے بعد محمد محفظ برکاس تو پہ ازاہر ہے کیا اس کا جواب نہیں مل سکا اور اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ قیامت کے دن سب کے سامنے اعلان کروں گا کہ میرا مذہب سچا تھا اب اگر دلیل میں نے کہنا تو اس نے کہا تمہارا مذہب میرا مذہب پچھا کریں اتنا میں اعلان کروں گا اور پھر محمد محفظ برکاس کیونکہ محمد بہت پریشان تھا تو وزیر پر سے آگے کہا کہ حضور کیا پریشانی کی بات ہے کہا اس لیے کہ اگر یہ دلیل بغیر جواب کے پھیل جائے تو ظاہر ہے کہ یہ کیا انہیں اسلام سے گزر جس بھی نہیں محمد کس طرح سے پیدا ہوا تھا وہ محمد سے میں بول بھی نہیں سکتا حریف میں نے لکھا ہوا کہ حرم رشید نے کیا کچھ کیا تھا جب زبیدہ کے ساتھ وہ شترنج کھیل رہا تھا اور پھر اس کے بعد محل میں کیا کچھ ہوتا رہا اس لائف نہیں کہ میں محمد سے بیان کر سکتا اور یہ اپنے بھائی کو قتل کر کے یہاں تک پہنچا تھا کیا کچھ اس نے کیا ہے جو مظالم دھائے وہ بیان سے باہر میں بیان نہیں کر سکتا لہذا اسے اسلام سے گز بھی نہیں اسے اسلام سے کیا لے کرتا لیکن کیونکہ یہ مشہور ہے خلیفت المسلمین کے نام سے یہ وہ مسلمانوں کا خلیفت اگر اسلام نہ رہے تو پھر کیسا خلیفت لہذا اسے اپنی خلافت کی فکر ہے اسلام کی فکر نہیں ہے تو وزید نفس سے کہا کہ حضور پریشان ہے تو ایک حل مہنشد ہے میرے پاس کہ کیا حل مہنشد ہے کہ حضور اتنی پریشانی کی کیا بات ہے کہ حضور پریشانی کی کیا بات ہے ابھی مدینہ میں محمد مصطفیٰ کا ایک وارد زندہ ہے انہیں طلب کرمائی ہے تو یہ تو وہ وہی پھر قرآنہ دلسلہ ہو گیا کہ جب مشکل آتی تھی تو مشکل کشا کے طرف پہ جاتے ہیں وہ مشکل کشا کے بیٹے کو بلایا گیا طلب کیا گیا اچھا بہت شورٹ کر رہا ہوں بسے اب خط پہنچتا ہے امام کے پاس پھر اس کے بعد امام اسلام کے دفاع کے لئے تشریف لاتے ہیں وہ جو پورا سفر ہے امام کا کہ تشریف لے جاتے ہیں پہلے بسرہ بسرے سے اس کے بعد پہلے عمرہ عمرے سے اس کے بعد بسر تشریف لے گئے اس کے بعد جب ایران میں داخل ہوئے ہیں تو کم پہنچے اور کم میں یہ آشبِ جمعہ اللہ تعالیش کر رہا ہوں یہ جو اب امام حسین علیہ السلام کے لئے دس روضہ مجلس کرتے ہیں پہلی مہرم سے دس مہرم تک اس کی بنیاد رکھی ہے مولا غزہ علیہ السلام یعنی اس سے پہلے موقع نہیں تھا کسی امام کے پاس موقع نہیں تھا کہ باقاعدہ دس روضہ مجلس کر سکے واقعات ہیں چھٹے امام کے چھٹے امام کے چھٹے امام انسانتوں پر ایک شاعر کو بنائے گا تم نے میرے جنت و مرسیہ کہا ہے تو بیان کرو لیکن وہ ایک دن باقاعدہ پہلی مہرم سے دس مہرم تک کم میں مولا غزہ علیہ السلام نے مجلس عزا برکا کیا امام حسین علیہ السلام کی مہرم کا مہینہ تھا اس کے بعد پھر مولا کا سفر اور آگے بڑا مولا تشید لے جاتے ہیں مشہد مشہد پہنچنے سے پہلے نیشہ پور پہنچے نیشہ پور میں مولا نے قیام کیا پروزگار آپ کو بار بار لے کر جائے وہاں پر وہاں پر مولا کی قدم گہ موجود ہے قدموں کے نشان موجود ہے وہاں پر جب مولا وہاں سے گزرے تو مولا کو بدلائے گیا کہ کچھ آتش پر اس مجوسی آنگ کی پرستش کرنے والے وہ یہاں پر رہتے ہیں اس پتھر نے مولا کے قدموں کے نشان کو قبول کر لیا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جس پر کسی بندے کے قرم آ جائے اور قدموں کے نشان سبت ہو جائیں یہ مولا پر موجودہ وہاں پر ظاہر ہوا اس کے بعد مولا نے نماز زہر کا وقت تھا تو پھر مولا نے اشارت فرمایا کہ وضوح کے لئے پانی لائے جائے تو اس شخص دور جانے لگا مولا نے کہا کہ کیوں دور جا رہا کہا مولا یہاں پر کچھ چشمہ نہیں ہے اور یہاں پر بہت دور سے پانی لائے جاتا ہے امام نے اپنے قدم مبارک سے اشارت کیا اور نشاپور کی سرزمین پر وہ چشمہ جاری وہاں جو آج تک موجود ہے اور وہاں اس واقعے کے بعد آبادی وہاں پر بڑھتا شروع ہوئی امام نے نماز زہر ادا فرمائی اور اس کے بعد امام آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ ہزاروں محددسین وہاں پر موجود تھے اور امام علیہ السلام اپنی سواری میں موجود تھے اور ساتھ ساتھ امام کی سواری کے چل رہے تھے اور انہوں نے مولا رضا علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کا یہاں پر قیام ہوا ہے تو چاہتے ہیں کہ آپ امجد کی ایک حدیث بیان کرتے میں جائیں تاکہ ہمارے پاس یہ سرمایہ رہ جائے آپ کے فرموں کی برکت سے اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے وہ حدیث بیان فرمائی جو بہت مشہور حدیث ہیں امام رضا علیہ السلام کی ذریعے وہ تاہر پر بھی حدیث لکھی ہوئی ہے اور یہ حدیث وہ ہے کہ حدیث تو چھوڑ دیتی ہے فقط جو راویوں کا سلسلہ ہے اس میں کس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا جو راویوں کا سلسلہ ہے امام احمد اتنے ہمبر نے کہا کہ یہ سلسلہ تو زہاب ہے سلسلہ تو زہاب یعنی گولڈ چین سونے کی چین یہ راوی اس میں نام ایسے ہیں کہ ہر ہر ایک نام ایسا ہے جو گویا تلا سے لکھے جانے کے گولڈ سے لکھے جانے کے قابل ہے گولڈ چین ہے یہ اور امام احمد احمد نے ہمبر نے کہا کہ حدیث تو بہت بلند ہے لیکن راویوں کے نام اتنے بلند ہیں کہ اگر راویوں کے نام پانی پر دم کر کہ کسی دیوانے کو پلا دیا جا وہ صاحبِ اقل ہو جائے تو حیرت نہ کرنا اور امام نے وہ حدیث بیان کرنا شروع کی کہ امام نے کہا کہ مجھ سے میں نے اپنے بابا موسی قاظم سے سنا بہت مشہور حدیث ہے اور انہوں نے اپنے بابا جاپرِ سادر سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا محمدِ باقر سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا حسین سے سنا اور انہوں نے اپنے بھائی حسنِ مجدبہ سے سنا اور حسنِ مجدبہ نے مولا علی علیہ السلام سے سنا اور علی نے رسول اللہ سے سنا اور رسول اللہ نے جبرئیم سے سنا اور جنرین نے کہا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے یہ چاہیئے یہ سلسلہ ابھی حدیث میں یہ سلسلہ حدیث کیا وہ بیان کرتا ہوں لیکن یہ جو سلسلہ اتنا خوبصورت اللہ پر کیا کہنے ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں پنجاب میں ہمارے ہاتھ پاکستان کا جو پنجاب ہے اس میں ایک پہفل ہو رہی تھی جس میں شیعہ اور بابی تھے اہل سنت کے بابی تھے تو دونوں کا اپنے طور پر تخریب کرنی تھی تو دونوں شیعہ اہل سنت کے عالم تشریف لاکھیں اب شیعہ ایک پہفل ہو رہی تھی تو شیعہ آلم کہتا ہے کہ میں نے بیان کیا اس کو خود میں نے سنائی کب میں نے کہا کہ امرو مومن کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ میرے مولا علی انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ایک حدیث ان کی بیان کی تو جو دوسرے صاف کے انہوں نے بھی اپنے پیر کے ساتھ مولا گلا اس نے مال کیا کہ میرے مولا خلا انہوں نے یہ ارشاد فرمایا اب میں نے کہا کہ میرے امام علی امام المتقین انہوں نے یہ ارشاد کرمایا انہوں نے کہا کہ حضرت بلا 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 امام المتقین انہوں نے یہ ارشاد کرمایا کہا علی امیر المومنی انہوں نے یہ ارشاد کرمایا انہوں نے کہا کہ فلا فلا امیر المومنی انہوں نے یہ ارشاد کرمایا کہ میں جو لقب کہتا جا ہوں علی کے لئے انہوں سے اور کے ساتھ لقاتے ہیں اب میں بریشاد ہوں یہ تمام جو القاب ہیں در حقیقت ذکر حیدر سے اگر کوئی خفا ہوتا ہے وہ بارِ خاطر شیخ کو یہ تذکرہ ہوتا ہے وہ اور اصل میں حیدر دنی سے دیو اور فاروق ہیں بھئی یہ تو وہ التعامی جو رسول اللہ نے ملوہمین بطا فرمایا تھے کہ انتا صدیقل اتبت تم سب سے جانتا صد بولنے ہو ذکر حیدر سے اگر کوئی خفا ہوتا ہے بارِ خاطر شیخ کو یہ تذکرہ ہوتا ہے اور اصل میں حیدر دنی تردی اور فاروق ہیں خوش کوئی علقاب لے کر دوسرا ہوتا ہے مکمل کرتے ہیں جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا دفن چارے نزد قبر مصطفیٰ ہوتا ہے اچھا وہ علق کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بہت ہے میں جو لخب کہوں یہ ساتھ میں وہ لخب میں جو صفت کہوں ساتھ میں یہ صفت تو میں نے کھا کہ اہم والا مشکل کو شاہد ہے آپ ہی میری مدد کروائیے کوئی ایسا لفظ کوئی آپ کی ایسی صفت کوئی ایسی خصوصیت ظاہر ہو جائے میری زبایاں پر کہ یہ کہنا سکے اسے ریپیٹ نہ کرسکے اب میں کہوں گا کہ شجاہ علی تو وہ بھی کہیں کہ شجاہ تھو unav ایسی صفت مولا میری زبان پر جاری کر داخلہ کہ وہ کہنا سکے ریپیٹ نہ کرسکے اب مولا نے ایسی مدد کی میں نے از دانب دیکھا اور مولا لزہا کی حدیث سلسلت الزہب سے استفادہ کرتے پر اس سے دیکھا اور میں نے کہا کہ میرے مولا وہ ہیں کہ مولا رضا ابن موسی قاظم ابن جعفر سادب ابن محمد پاکر ابن علی زہر عابدین ابن حسین ابن علی ابن عبدالطالب پھر کہا تو بھی طرح فرسلہ بیان کرنا اللہ خدا آپ کو سلام کرکے انشاءاللہ کوئی ضمت آنا فرمائے سوائے گئے کہ آپ کی حالتہ پورا فرمائے اللہ امام نے پورا سلسلہ بیان پرمایا اور اس کے بعد کا اللہ اللہ یہ بیان پرما رہا ہے کہ قلبت لا الہ الا اللہ اس نہیں بھی اپنے شائری میں سنا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا اس کے بعد امام نے اپنے محمد کو قلاع دیا کچھ آگے پڑھے اس کے بعد پھر محمد کا پردہ اٹھایا ولیکن بشرت تہا و شروع تہا لیکن لا الہ الا اللہ بچائے گا کچھ شرطوں کے ساتھ کچھ شرائط کے ساتھ و آنا من شروع تہا کن شرطوں کی ایک شرط میں ہوں جب تک علی رضا کی امامت پر یقین نہ رکھو لا الہ الا اللہ بچائے گا اور پھر امام نے شابور سے ہوتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں مرشد مبدس مولا جب تشریف لے گئے تو ولی اہدی پر پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس وقت بلکل وقت نہیں رہا کہ میں آگے پڑھ سکھوں ایک نقطہ چونکہ اس کے بعد اور بیان کرنا ہے مجھے وہ زیادہ اہم شب جمعہ کے اعتبار سے انشاءاللہ ولی اہدی پر کبھی اور بات کریں گے کہ امام نے کیوں ولی اہدی قبول فرمائی تھی اور کیا مسائل تھے اس وقت امام تشریف لے جاتے ہیں اور پھر وہ دربار سجا میں آپ کو ریلیٹ کر دوں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی امام معامل رشید کے دربار میں وہ کرسچن موجود ہے وہ اس نے سوال کیا کہ جو لا جواب ہے کوئی جواب نہیں دے سکا اور پھر دربار جو سجتا ہے معامل رشید کا کہ دو سواللہ اس طرح وہ بیٹے ہوئے تھے وہ کرسچن کو پھر گلائیا گیا معامل کا جو تخت تھا اس کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی مصدق کو رکھا گیا کم مولا آپ یہاں تشریف کر گئے پردر نے رسول مہا تشریف کرماتے اور معامل نے کہا اب پوچھ اس نے کہا ان سے پوچھو ان دو سو سے کہاں ان سے نہیں اب ان سے پوچھ اور آپ کے جذبہ بلا کی خاطر امام نے اس کے جانب دے گا اور مسکرا کر کہا سلونی سلونی کب لاحقہ جو پہلے نے ممبر کوفہ سے کہا تھا وہ آدمی نے مشرق میں لوگا دیئے جو پوچھنا چاہے پوچھا اس کے ذہن میں تو یہ اسے پتا ہے کہ میں نے اگر ایک انہیں شکل دیتی تو معاملہ خاطر میں دے پھر کوئی میرے مقابلے پر نہیں اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ سوالات بھی میرے بڑے لوجیکل ہیں اس نے پہلے سوال وہ کیا کرے گا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں اور اس کے ذہن میں کیا ہے کہ امام کہیں گے آپ میں مانتا ہوں کہ میں آپ کو محمد کو نہیں مانتا دوسرا سوال کیا کرے گا ٹھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں تو امام کہیں گے کہ زندہ ہے کہ لیکن آپ کے جو نبی ہے وہ فاتح آ چکے ہیں تو پھر اسے ماننے تو زندہ ہو لیکن پتا ہے اس قسم کیا امامت کی شان ہے ایک جملے میں ایک جملے میں ایک کلام میں وقت امام نے اس سوال سوال بہت ہوں کر دیا بات ہاتھ ہو گئی اس نے پہلا سوال لے کیا کہ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں امام نے کہا کہ ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشکمری لے کر آئے تھے اگر ان کے علاوہ کوئی عیسیٰ ہیں جو نے محمد کی خوشکمری نہیں دی تو ایسے عیسیٰ کو ماننا تو کیا میں جانتا بھی نہیں پھر امام نے اس کی جانتے دیکھا کیا تُو چانتا ہے کہ جو بغیر تحریف شتہ انجیل ہے اس سے میں آیتیں پڑھ کے سنا دوں کہ ایسیٰ کہاں کہاں خوشکمری دیکھ کر گئے تھے محمد مصطفیٰ کی کہ تیری کتاب اس آیت پڑھ کے بتا دوں لہرہ کے آلیت تھا تو جانتا تھا جانتا تھا کہ نہیں یہ حق بول رہا ہے اچھ اب سر چکایا بیٹھا ہوگا تھا امام نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی تُو سے سوال کروں اس نے کہا کیا سوال کرنی جا آتا باپر جواب دے دوں گا نہیں آیا تو خامور جا مجھے آگے نے ایک خالم اپنی خالم نے آگیا ایک جملے میں تو امام نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ کیا ایسیٰ نمازے نہیں پڑھتے تھے تو وہ کیا بات کر دیا مجھے زہد ایسیٰ اور تقویٰ حضرت ایسیٰ کا تقویٰ تو مشہور ہے لیادہ شعہ ہی نے کیا اس عبادت کی ہوئی جیسے تو اگر ایسیٰ نے ساری زندگی نمازے پڑھی اور ساری زندگی روزے رکھیں تو اگر تُو نے خدا کہتا ہے تو پتا خدا کس کی عبادت کر رہا تھا اور کس کی روزے رکھ رہا تھا یہ کیسے تصور ہوتے ہیں دو خدا ایک خدا دوسرے خدا کی عبادت کر رہا یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے تو کیا خدا بھی کسی کے لئے نماز پڑھتا اگر تو خدا ہو تو خدا بھی کسی اور کے لئے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ جس کی نماز پڑھ رہے تھے عیسیٰ خدا نہیں ہے جس کے لئے پڑھ رہے تھے وہ خدا ہے جس کے لئے روزہ رکھ رہے تھے وہ خدا ہے بس اتنا اس نے کہا اور پھر سر اٹھاتا ہے اور سر اٹھا کر امام کی جانب دیکھا اور کہتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور پھر کہتا ہے اشہدو انہا وسیع رسول اللہ اشہدو انہا وسیع رسول اللہ اشہدو انہا وسیع رسول اللہ یہ وسیع رسول اللہ تو یہ وسیع رسول اللہ معموم کی درمائے میں امام کا کلمہ پڑھتا تو اب وہ مسلحت میں سمجھ میں آتی ہے اگر علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا رضا علیہ السلام کی حجرت مدینہ منورہ سے مشہد مقدس کی طرف یہ حجرت ویسی ہی اہم ہیں جیسی حسین ابن علی کی حجرت مدینہ منورہ سے کٹ بلا ہے اگر امام کی حجرت کا ہوتی معموم کے دربار میں اسلام ختم ہو چکا ہوتا پھر ایک یہ مدی کا مناظرہ ہے وہ میں وقت نہیں کہ میں پیش کر سکوں انٹرنیٹ پر آپ جا کے دیکھیں کتنے فلسفیہ آتے ہیں امام علیہ السلام جفا کرماتے ہیں اور جب امام کی شاہد شاہد بڑھتی چلی گئے بڑھتی چلی گئے چونکہ اب بلادت کا جو شنر میں مسائد کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن شبہ جمعہ بھی ہے ساتھ میں تو میں مولا کا اس انداز سے جگل کرتے اشتدام کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کو جب زہر دے دیا گیا تو انگور میں زہر دیا گیا اور سب جانتے ہیں امام انہوں نے کہا کہ کچھ اور مجھ پر بھائیے امام نے کہا کہ جو تو چاہتا ہے اس کے لئے اتنے ہی کافی ہیں امام تشریف لے گا امام کا غلام ساتھ میں تھا امام تڑپ رہے تھے زہر کی تکلیف سے اس غلام سے امام نے کہا کہ ایسا کر مجھے زمین پر لٹا دے اس نے کہا کہ مولا اس وقت آپ زہر کی شدت سے پڑپ رہیں بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں بستر پر آرام کیجئے کہ نہیں میں کچھ دیر کیلئے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے جد حسین زمین کربلا میں کیسے پڑھ دیتے ہیں مزد کیت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں اس غم کو محسوس کرنا چاہتا ہوں وقت آخر آیا کربلا گروہ کیا کہا سلام ہوئے ہی خیال جدتا اپنے جد کو سلام کیا رخصت ہو گئے زیارت کے لئے اشارت فرمایا کہ منظہ رنی کی حیاتی او باعدہ مماتی جو میری زندگی میں میری زیارت کو آئے میرے مدنے کے بعد آئے تین مقامات پر اس کے کام آنگا ہندہ سوال منکرن و نکیر جب قبر میں منکر و نکیر سوالات کے لئے آئیں گے مدوات اسلامی شروع کرنا جب منکر نکیر سوال کے لئے آئیں گے مومن گھمرانا ہوگا قبر کی تاریخی تنگی وحشت مولانا رضا نے کہا کہ جو مشہن میری زیارت کو آیا ہے منکر نکیر سے گھمرانی کی ضرورت نہیں یہ تیرا مولانا کا تیری مدد تو تیری قبر میں پہنچے گا کتنی مرتبہ شیخ عبدالکریم حائری جو مدکون نے کہا بی بی موسمہ کم کے حرم میں جنہوں نے حوزہ علیمیہ کم کی بنیاد اکھیاپ سے سو سال پہلے ان کا انتقال ہوتا ہے کہ بیٹے نے خواب میں دیکھا بابا کیا ہوگا اکھا ان کی پہلی رات کہ مہت کل اچھا گذر گیا لیکن مجھے افسوس رہا کہ میں مولانا رضا کی زیارت پر اتنا کم کیوں گیا تھا کہ بابا کتنی مرتبہ گیتے کہ تیس مرتبہ گیا تھا کہ تیس مرتبہ گیتا اور آپ کو کمی کیوں کہ اس لیے کہ میں مولانا رضا کی زیارت پر تیس مرتبہ گیا تھا قبر کی پہلی رات مولانا رضا تیس مرتبہ میری قبر میں تشریف لائے گئے مولانا میری قبر میں تیس مرتبہ عنہ کہ جب ان کے نکیس سوال کی دولار relie میں مدت کا آنگا قوائنت السرات قوائنت الرمیزان جب نام آمار بولے جارے ہوں گے مولا رضا نے کہا جو میرا زائرہ کا مدد کو وعند السرات بولے سرات بال سے زیادہ باری تلوال سے زیادہ تیز آن سے زیادہ اگر مومن گزر رہا ہوگا اگر زرات اس لیں گے مولا رضا نے کہا جو میرا زائرہ کا اس کی مدد کے لئے بولے سرات کے پہنچ ہوگا یہ مولا کی زیارت کی مرکت ہے جب مولا کی زیارت اگر نہ جا سکے تو وہی حصول تو چھٹے امام نے مولا حسین کی زیارت کے لئے بیان کیا کسی نے کہا کہ مولا ہر شب جمعہ تو کربلہ نہیں جا سکتے کیا کریں کہ جب بھی شب جمعہ آئے کربلہ مولا کا روح کاؤ اپنے مقام سے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو جب لے بیان کرنا ہے کہ اگر تیری نیت سچی ہے تجھے ویسا ہی سواب پلے گا جیسے تو قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اس زیارت کو پڑھ رہا نیت خالی سے دیکھیں تو مولا غزہ کی زیارت پر اے مولا کبھی وہ وقت بھی آئے کہ جب آپ کرتشن ہو اور آپ کی زری سامنے ہو مولا اس وقت آپ کرتشن بنائیں وہاں آپ کے گمبر کو دیکھیں وہاں آپ کی زری کو دیکھیں وہاں عرض اراضت عرض عقیدت پیش کریں لیکن یہی سے آپ کو کارنا ہے ہمیں تو ایسے تصور کیجئے کہ جیسے آپ یہاں پنجدن سوسائیڈی کی مبارکہ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے سبوں کی جگہ کچھ دیر کے لئے ابے مولا غزہ کی زری سامنے ہو تو کیسے بیٹھیں گے کیوں یہ میں نے کیوں چملہ کا اس لیے کہ مولا کی زیارت میں اشہد انک ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں میں جہاں کہیں بھی ہوں وتسمعون کلامی مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں مولا رضا یہ زیارت کا جملہ ہے یعنی جب آپ کہتے ہیں مولا کی دانت سے جواب آتا ہے مجھ اور آپ کو خدا انتظر خوش قسمت ہے وہ کان جو مولا کی آواز کو سن سکے جواب تو سب کو دیتے ہیں مولا اس لیے یہ تصور کیجئے کہ جیسے آپ سلام کریں گے مولا جواب دیں گے کیونکہ مولا نے زیارت میں وعدہ کیا ہے اجھے جب مولا کی خدمت میں جائیں تو کس کا واسطہ کس کا وسیلہ پیش کریں آج شب جمعہ گناہوں کو یاک کرنے کی رات بھی تو رہنا مولا رضا کی زیارت کے بعد مولا کی زیارت کے بعد ہی ایک جملہ سیدی اے میرے مولا اگر زمین کو میرے گناہوں کو پتہ سکتا جائے نا مولا تو زمین مجھے نکل لے گے میں آپ کا بہت گناہگار ہوں بندہ ہوں چاہنے والا ہوں لیکن گناہگار اگر پہاڑوں کو میرے گناہ کا پتہ چلتا ہے اے مولا رضا تو پہاڑوں میں گر پڑھیں گے اگر آسمانوں کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے آسمان سے عذاب حاصل ہو جائے اگر سمندروں کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے میں سمندر پہ جا نہیں سکتا سمندر مجھے قرد کر لے گا مولا میں اتنا گناہگار ہوں اب آپ کی خدمت نہ آیا جب مولا کی خدمت میں پہنچے تو پھر کونسا واسطہ مولا کو دیکھ گئے خالی ہاتھ واپس نہ جائے سب کی دعا قبول ہو انشاءاللہ شبہ دعا بھی ہے کون سا واسطہ نے آیت اللہ نجفی ایسدی ان کا ایک جملہ اور اس کے بعد واسطہ آیت اللہ نجفی ایسدی بہت بزرگ عالم ہیں انہوں نے کتاب لیکھیں مناب کے بہلے میں لکھتے ہیں دو بھائی تھے مولا رضا کی زیارت پہ جا رہے تھے ایک نید متقی تھا ایک گناہگار تھا جو گناہگار تھا راستے میں انتقال ہو گیا بہت گناہ کیا تھا اس نے زندگی فسق و قدور میں گزوری تھی راستے میں انتقال ہو گیا امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت پہ دوسرا بھائی جو جا رہا تھا اس نے غسلوں کفن دیا لیکن مشہد قریب تھا اس نے سوچا مشہد پہنچا کر اپنے بھائی کو دفن کر دیا مشہد پہنچا کر دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ مولا وہ گناہگار بھائی تھا اپنے بھائی کس عذاب میں ہوگا تو مولا آپ شفاعت فرما دیتے ایک خواب میں دیکھا اپنے بھائی کو دیکھا جنت میں ہوں بہت اچھے مقام پر ہے تو اس سے سوال کیا کہ تجھے تو یہاں نہیں ہونا چاہیئے تھا کہا کہ ہاں تو نے ٹھیک کر کہا جیسے ہی میری موت ہوئی میں اتنا بناہگار تھا کہ آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر دیا تھا میں آگ میں چل رہا ہوں تھا کہ تجھے مجھے حوصل کے لئے لٹایا پانی ڈالنا چاہا میں نے سوچا پانی آئے گا تو آگ مجھ جائے گی تجھے پانی محسوس ہو رہا تھا لیکن مجھے آگ کی طرح لگ رہا تھا وہ پانی مجھے کہ آگ بن گیا آگ مزید بڑھ گئی تُو نے مجھے کفن پہنایا کفن آگ کا ہو گیا تابون پہ ڈالا تابون آگ کا ہو گیا میں آگ میں چل رہا تھا ابھی آپ نے دعا پیمین پڑھئی ہے والا دی کہتے ہیں پردگار مجھے دنیا کی چھوٹی آگ برداشت نہیں ہوتی تُو نے خیامت کی بڑی آگ کیسے پرداشت کر سکتا کہ میں آگ میں جل رہا تھا اور میں تڑا پڑھ رہا تھا میں تمہیں پکارتا تھا تم سنتے نہیں تھے میری بات یہاں تک کہ تم مجھے لے کر مشہد مقدس پہنچے تصور کی جائے گا اس واقعے تو اپنے آپ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ تم مشہد لے کے پہنچے مجھے اس نے کیا تھا کہ دفن کرنے سے پہلے مولا کی ذریع کا ایک تواف کروایا تو پھر دفن کیا تھا کہ جیسے ہی تم مشہد پہنچے اور مولا کی ذریع کے سامنے پہنچے وہ آنکھ بجھ گئے ختم ہو گئے اور میں نے دیکھا ہزاروں ظاہرین ہیں جو مولا کی زیارت پر ہیں حیث ہے جو مر جاتا ہے اس کی نگاہوں سے ہجاب اللہ ہٹا لیتا ہے تو بہت کچھ وہ دیکھ سکتا ہے وہ تو زندہ نہیں دیکھ سکتا میں نے دیکھا کہ مولا رضا خود بناب سے نفیس ذریع پر تشریف فرما ہے اور ہر ایک مولا کو سراف کر رہا مولا سے دعائیں مانگ رہا ہے ایک بزرگ ہستی حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی مولا کی زیادت پر آئے گئے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اے شخص یہ تو نہ سمجھنا کہ یہ آدھ ہمیشہ کیلئے بجھ گئی ہے تو بہت کناکار ہے تیری آدھ وقت مولا کے احترام میں بجھئی ہے کیونکہ تو مولا کے سامنے اے نا بھی جب تو یہاں سے باہر جائے گا تو یہاں پہ شروع ہو جائے گی تو میں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میں ایسا آپ سے بچہ ہوں میں صاحب کو دوبارہ نہیں سینا چاہتا میں تڑک رہا تھا انہوں نے کہا کہ مولا شافیر ہوتے جزا ہے تو مولا کو پکار تو مولا تجھے جواب نہیں گئی مولا کے لگاہی نیچے تھی میں نے مولا کو پکار کر کہا میں نے کہا یا غریب اللہ غربہ مولا اے غریب اللہ غربہ مولا میں گناہگار ہوں یہ شفاق فرمائی ہے میں اتنا گناہگار تھا کہ مولا نے مجھے جواب نہیں دیا جواب نہیں دیا مولا میں نے دوسری مردمہ پکار رہا اے مسکین ہوگی آسرا مولا میں نے شفاق فرمائی یہ جواب نہیں دیا مولا نے پہلا چکر پورا ہوا دوسرے چکر پورا ہوا آخر چکر میں رہ گیا تو میں گھوڑا رہا تھا کہ میں باہر نکلوں گا یا آپ پر شروع ہو جائے گی میں نے اس بزرگ سے کہا میں مولا کو پکارتا مولا مجھے جواب نہیں دی دیتے میں بہت بنا کر رہا ہوں اس بزرگ نے مجھ سے یہ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تو ایک واسطہ دے تو مولا کبھی رج نہیں کریں گے کہ میں کونسا واسطہ دے اس دوسرے نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مولا کو اپنی ماں فاطبہ زہرہ سے بہت افید زہر کی اجیشن ہے میں مسائب نہیں پڑھنا چاہتا لیکن یہ مصیبت کے آسو نہیں ہے یہ معرفت کے آسو یہ اپنے گوڑاوں پر شرمندگی کے آسو کہ اے بی بی پر شرمندہ اس نے دیکھا مولا کی طرف اور مولا کو دیکھ کر کہا کہ اے مولا میں تو بہت گناہگار قابل نہیں کہ آپ جواب دیں لیکن آپ کو آپ کی ماں فاطبہ زہرہ جواب دیں مجھے خالی نہیں بھیجے گا کہتا مولا نے دکھا ہے بلد کی میری جانت دیکھا میں نے دیکھا مولا کی آنکھوں سے آسو جاری تھے اور مجھے دیکھ کرتا کہ اے کس وہ میرے حرم میں آئے لیکن تو قابل نہیں تھا کہ میں تجھے معاف کرتا لیکن میں کیا کروں تو انہیں میری ماں کا نام میرے سامنے دلی اس کے بعد کہتا مولا نے دعا کی کہا پروردگاہ اس نے میری ماں فاطبہ زہرہ کہ مجھے واسطہ دیا ہے تو اسے ہر عذاب سے بچا لیں وہاں صاحب میرا خرم ہو گیا بس آج مولا کے فرسی عذاب پر بیٹھ کر اپنی جانے سے آپ سب کی جانے سے اے مولا نظار ہم اس قابل نہیں ہے کہ آپ شفارت فرمائیے لیکن آپ کو آپ کی ماں فاطبہ زہرہ کا بس لہن سب سے پہلے دعا کرنے چاہیے گناہوں کی مغفرت کی اے مولا صرف تابہ گناہوں سے لفتا ہوا ہوں اب اور جتنی حاجت ہیں کسی کی رزقی حاجت ہے کسی کی کوئی نوکری کا مسئلہ ہے کسی کے امتحانات ہیں کسی کے دھر میں کوئی مسئلہ ہے ہر ایک انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اور ظاہر اللہ نے رازوں کو پوچیدہ رکھا بہت سی حاجتیں ایسی ہوتی جو کسی کو کہنے ہی سکتے زبان پر لانے ہی سکتے لیکن اے مولا رضا آپ جاننے والے ہیں شب جمعہ ہے شب دعا پی رہے مولا رضا کا جرشن بھی ہے سب مل کر میں دعا توسط پڑھوں گا مولا رضا کے نام سے یا مجیح انداللہ اس کا مطلب کیا ہے اے ہو جو خدا کی بارگاہ میں حیثیت اور عبر اور عزت رکھتے ہیں اشفالنہ انداللہ مولا میری جو بھی حاجت ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیجئے میری حاجت پوری ہوتا ہے برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم